اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آرائبین فوڈ مندی کی ریسیپی چیلنجی اپنی ریسیپی کی طرف چلتی ہے یہاں جی سب سے پہلے ہم مندی مسالہ تیار کر لیں گے جس کے لیے ہم پین میں ڈالیں گے سوکہ دھنیاں گول کاری مرچ سونف زیرہ چھوٹی الائچی بھری الائچی بادیان اور لونگ اب اس کو مچی طرح روست کر لیں گے جب اس میں سے خشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ سمجھیں یہ اچھی طرح روست ہو چکا ہے پھر ہم اس کو پیس لیں گے یہاں جی ہمارا مندی مسالہ بلکل ریڈی ہے اب ہم ہول چکن لیں گے اب اس کو ہم فوک کر لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ اچھی طرح چکن کو لگ جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی اضافات یہاں جی یہ ہول چکن کو ہم نے اچھی طرح فوک کر لیا ہے اب اس کو مارینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم باول میں ایڈ کریں گے مندی مسالہ ادھرک لیسن کا پیسٹ وینگر اور مسالہ جہات میں سے ہم دو اشیاں ایڈ کریں گے جس میں لال مرچ اور نمک آ جاتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں جی اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم اس ہول چکن کو مارینیٹ کر لیں گے اس کو ہم اچھے سے مسالہ لگائیں گے میں نے یہ چکن تقریباً اوور نائٹ رکھا تھا آپ کو اگر جلدی چاہیے ہو تو آپ دو سے تین گھنٹے کے بعد اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اسے اوور نائٹ رکھا تھا یہاں جی ہول چکن مارینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے تقریباً رات کے لیے رکھ دوں گے اگلے دن ہم پتیلے میں پانی لیں گے اس کے اوپر سٹینٹ رکھ دیں گے اب چکن رکھ دیں گے تقریباً چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے اسے کور کر دیں گے درمیان میں ہم اسے چیک بھی کریں گے اچھی طرح پکا ہے کہ نہیں یہاں چاہیے ہماری چکن مندی بلکل ریڈی ہے میں نے آئل لیا اور اس کو شیلو فرائے کر لیا تاکہ مندی پہ کلر آ جائے اب اس کے سائٹ کو چینج کریں گے یہ دیکھیں چاہیے ماشااللہ کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے بس دو دو منٹ کے لیے اس کی سائٹس کو فرائے کرنا یہاں ہماری چکن مندی بلکل ریڈی ہے اب ہم مندی رائس پہنائیں گے مندی رائس پہ میری بھابی نے میری بہت ہیلپ کی تھی تینکیو سو مچ راشتہ بھابی میری ہیلپ کرنے کے لیے اب جی ہم پتیلے میں آئل لیں گے آئل میں پیاس ایڈ کر دیں گے اور اسے گولڈن فرائے کر لیں گے یہاں جی اچھی طرح فرائے ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا زیرا ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈرک لیسن کا پیسٹ پھر جی ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ آپ مندی ضرور ٹرائے کیجئے گا جب مہمان آ جاتے ہیں تو مہمانوں کے لیے بھی بہت اچھا فوڈ ہے تو آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں پھر ہم جی اس میں ایڈ کریں گے سب سمیرچ کا پیسٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر اور نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر جی اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح مکس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمیرچ اور کنور کیوب کنور کیوب آپ کو کسی بھی شاپ سے آسانی سے مل جائے گا اب ہم اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم پانی ایڈ کریں گے چاولوں کے مطابق سب سمیرچے ڈال لیں گے پھر ہم اس میں چاول ڈال لیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے یہاں جی دم لگنے کی قابل ہو چکا ہے اب اس کو ہم دم لگا دیں گے یہاں ماشاءاللہ ہمارے مندی رائز پھلکل ریڈی ہے اب مندی رائز کے اوپر ہی ہم چکن رکھ دیں گے ہول چکن سٹینڈ کے ساتھ اور کوئلہ رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس باسی روٹی اویلیبل ہے اس کے اوپر کوئلہ رکھیں جلا ہوا اور تھوڑا سا آئل ڈال دیں اب اسے کور کر دیں تقریبا 5 سے 10 منٹ کے لیے تاکہ اس میں سے خشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اور یہاں جی ماشاءاللہ ہماری پراپر چکن بندی بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں یہاں جی ہم نے چاول نکال لی ہے اب ہم اس کے اوپر ہول چکن رکھ دیں گے پھر جناب ہم اس کو پیاس بادام اور ہیرے وغیرہ سے ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ یہ اس ریسپی کو ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں اس کا فیڈ بیک دیئے گا اللہ حافظ